بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی سمیس صوبہ سندھ کے موسم کی تازتنی ریپورٹ کے مطابق آج صبح سے لے کر اب تک صندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک والے بادل داخل ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش ریکارڈ ہوئی جن میں صندھ کے شمالی علاقے اور صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے علاقے بلدیا ٹون، ارنگی، تیسر ٹون اور سائٹ شامل ہیں جبکہ ناظرم آباد اور فیڈرل بی ایریا میں ہلکی بوندہ باندی کا سسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے موسم تھنڈا اور خوشگوار ہو چکا ہے اس وقت آپ اس ویدر مادل میں لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا موجودہ سسٹم سندھ سے نکل چکا ہے اور موسم صاف نظر آ رہا ہے مزید آج اور آنے والے دنوں میں کراچی سمیس صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا اور بارش کا نیا سسٹم کب صوبہ سندھ کے علاقوں کا روک کرے گا اور اس سے کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بارش کا موجودہ سسٹم کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اور سندھ کے کافی زیادہ علاقوں سے رخصت ہو گیا ہے اب اس سسٹم سے سندھ کے اندر بارش کے امکان کم ہیں لیکن موجودہ سسٹم کی وجہ سے الحمدللہ کراچی سمیس سوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر علاقوں میں اچھی بارشیں ریکارڈ ہوئیں مزید ستائی سے تیس مارچ کے دوران ایک اچھی شدت والا مغربی سسٹم کراچی سمیس سوبہ سندھ کے علاقوں میں داخل ہونے کی توقع ہے جس سے کراچی سمیس سوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ تیز بارش کے اچھے خاصے امکان بن سکتے ہیں مزید اس بارش کے نئے سسٹم کے حوالے سے جیسے ہی کوئی فینل ریپورٹ سامنے آئی تو آپ کو ہمارے دونوں چینل ویدر انفو اور ویدر انفو ٹو پہ مل جائے گی